محمد مکم شیخ ہندوستان کی آواز میں آپ کا سواگت کرتا ہوں یدی آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکون کو ضرور دبائیں جس سے آپ کو ہمارے سماچار کی طرف سے اپ ڈیٹ مل سکے سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کچھ خاص خبریں پریانکا گاندھی نے کہا میں اندرہ گاندھی نہیں ہوں مگر ان کے جیسا کام کروں گی کانگریس مہا سچیو پریانکا گاندھی نے کانپور میں کیا روٹسو بولی میں اندرہ گاندھی جیسی نہیں ہوں مگر ان کے جیسا کام کروں گی پریانکا گاندھی نے شری پرکاس جائسوال کے سرمتھن میں کی رہ لی کانگریس مہا سچیو پریانکا گاندھی نے شکروار کو کانپور لوگ سبہ سیٹ سے پارٹی پرتیاسی سری پرکاس جائسوال کے سرمتھن میں روٹسو کیا مہا سچیو پریانکا گاندھی نے کہا بیجی پی سرکار کانپور کو سمارٹ سہر بنا رہی تھی لیکن اب تک کچھ نہیں ہوا یوہا بیروجگار ہے اور کرج کے بوس سے دبے کسان آتما تیہ کر رہے ہیں بھاجپا سرکار کیول دکھاوا کرتی ہے پریانکا پوروی اتر پردیس کی پربھاری بھی ہے ایس دوران پریانکا گاندھی نے کہا کہ ان کی تلنا دادی پورو پردھان منتری سورگی اندرہ گاندھی سے نہیں کی جا سکتی لیکن وہ ان کے پد چننوں پر چلنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گی پریانکا گاندھی نے کہا میں اندرہ جی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں لیکن ان کے دل میں رہنے والی سینہ کی اچھا میرے اور میرے بھائی راحل گاندھی کے دل میں رہتی ہے کوئی بھی اسے ہمارے بیس سے نہیں نکال سکتا ہم آپ کی سیوہ کرنا جاری رکھیں گے پریانکا گاندھی بولی بے جے پی والے ہیں نکلی راٹھوا دی جس نے حق مانگا اسے پیٹا اور دیش دروہی بتا دیا روشو کے دوران رامہ دیوی چوراہے پر انہوں نے اپنے سمبودھن میں کہا کہ ہم نے گریبوں کے لیے بہتر ہزار روپے کا وائدہ کیا ہے لیکن بھاج اپا کہہ رہے کہ پریابت دھن نہیں ہے لیکن ان کے پاس وہ دیوک پتیوں کو دینے کے لیے تین ہزار سترہ کروڑ روپے ہیں انہوں نے کہا کہ دو طرح کی سرکاری ہوتی ہیں ایک وہ جو جنتہ کی پرگتی کے لیے کام کرتی ہے دوسری وہ جو کیول اپنی پرگتی کی چنتہ کرتی ہے پریانکہ نے کہا کہ کانگریز جنتہ کے لیے کام کرتی ہے جبکہ بھاج اپا کیول ادھیوک پتیوں کے لیے کام کرتی ہے انہوں نے کہا میں وارانسی گئی تھی جہاں مودی جی پردھان منتری ہونے کے باوجود کوئی وکاس نہیں کر پائے انہوں نے کیول پندرہ کلیومیٹر لمبی شڑک بنائی جبکہ کانگریز سرکار کے سمیں دیڑھ سو کلیومیٹر لمبی شڑک بنی تھی پریانکہ چکیری ہوای اڈے پر اپنے تیشودہ کارکرم سے دو گھنٹے کی دیری سے پہنچی ان کا روڈ شو وہیں سے شروع ہوا شڑک کے دونوں اور جمع بھاری بھیڑ پریانکہ کی ایک جھلک پانے کو بیتاب دکھی راستے میں گھروں کی چھت پر موجود لوگ پریانکہ پر پھولوں کی باریس کر رہے تھے ناگیشور مندیر پہوچھتے ہی پریانکہ واہن سے اُتری اور وہاں پوجہ ارچنا کی اس کے بعد راستے میں ہی مسلموں نے ایک چادر بھیٹ کی کانپور سے ویسےس پرتینیدھی کے ساتھ محمد مکیم شیخ کی ریپورٹ سبسکرائب کیجئے ہمارے ہندوستان کی آواز یوٹیوب چینل کو ریس پیر آئیکن کو ضرور دبائیئے تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیو کا لیٹس اپڈیٹ مل سکے کیجئے کی بلکل موقت ہے